اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹا نیدر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر کر یہ سونگے دوستو صبح ہو گئی ہے اپنے برڈز کن کے کیری سے باہر نکالتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس طرح ہے کہ جو ان کا باجرہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے پہلے میں مارکیٹ چاہتا ہوں وہ باجرہ لیتا ہوں اس کے بعد میں آکے ان کو اپن کرتا ہوں جی دوستو میں نے یہ باجرہ لیری ہے اب میں اس کو لے کر چلتا ہوں گھر اور دیتے ہیں اپنے برڈز کو یہ آلو ہیں ان کو میں بھی کر لیتا ہوں تاکہ میں ان کو ناشتے کے طور پر موریوں کو دیکھ سکوں جی اب میں یہ ٹیماٹر کو بھی کٹ لیتا ہوں ان کو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر دوں گا تاکہ یہ آرام سے کھا سکیں بلکو بری کرنا ہے یہ لسن ہے تو ان کے چھوٹے پیسیز کر کے یہ بھی میں موریوں کو دے دیتا ہوں ویک میں ایک دفعہ دے دینا چاہیے یہ سب سے پہلے میں ان موریوں کو باہر نکالتا ہوں اس کے بعد ان کو نکالتا ہوں یہ سارے نکل گئے ہیں اپنے کیجز سے بار تو اب ان کو ہم دیتے ہیں ناشتہ اس میں پیاز بھی ہیں اور آلو بھی ہیں لسن بھی ہے اور ٹیماٹر بھی ہے مختلف جگہ میں پھینکوں گا کیونکہ ذرا سا بھی اتفاق نہیں ہے ان میں کھانا شروع کر دی ہیں انہوں نے یہ میں باجرہ لے آیا تھا تو یہ بھی دے دیتے ہیں ان کو کیونکہ میں نے باقی چیزوں دے دی ہیں ٹیماٹر پیاز اور آلو اور لسن وغیرہ تو یہ بھی دے دیتے ہیں یہ میں ادھر رکھ دیتا ہوں یہ خود کھا لیں گے یہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کھانا شرار کر دی گئے اور باقی بھی آ جائیں گے تھوڑے دیر تک ریبٹ جو ہے جی یہ بھی دانہ گیرا ہوگا ہے کل کا تو یہ خود ہی کھا رہا ہے یہاں سے جبکہ وہ جو بلیک والے ہیں وہ اندر جا کے فورٹی نمبر فیڈ کھا رہے ہیں ان میں پڑی ہوتی ہے تو میں ان کو وہ بھی دے دیتا ہوں یہ فورٹی نمبر فیڈ میں لے آئے ہوں یہ تھوڑی سی میں ادھر پھینک دیتا ہوں یہ اپنے بچوں کے ساتھ خود کھا رہی ہے جبکہ باقی ادھر پھینک دیتا ہوں اور تھوڑی سیدھر پھینک دیتا ہوں یہ باجہ جو ادھر رکھا تھا باقی انہوں نے کھانا شروع کر دی ہے کیونکہ جو مرگی اور اس کے بچے تھے وہ کھا کے ہٹ گئے ہیں اب باقی کھا رہے ہیں اب انہوں نے کر لیا ہے ناشتہ باجرہ وغیرہ بھی کھا لیا ہے فوٹی نمبر فیڈ بھی کھا لیا ہے باقی پیاز وغیرہ بھی کھا لیا ہے تو اب میں ان کو دوں گا نیم گرم پانی صبح صبح پہلے پانی نہیں دینا چاہیے پہلے ان کو ناشتہ کروانا چاہیے اس کے بعد پانی دینا چاہیے ان کو ہی پانی دیتا ہوں یہ صرف بچوں نے پینا سٹار کر دی ہے پانی جی پیرٹس کا اور پیزنس کا ان کا بھی کبر ہٹاتے ہیں ان کو بھی دانا پانی دیتے ہیں ماشاءاللہ جی سارے صحیح بیٹھیں پی جنبی ہمارے ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھیں کیونکہ میں نے ان کی کیج کو کبر کر دی ہے اب ان کو سردی نہیں لگتی ہوگی ان کو بھی باجرہ وغیرہ دیتے ہیں یہ میں نکال لیتا ہوں تاکہ میں اس کو فیل کر کے پھر سے واپس رکھ دوں اس میں میں یہ دانا بھی ڈال دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ باجرہ بھی ڈال دیتا ہوں دونوں یہ شوق سے کھاتے ہیں مکس کر دیتا ہوں یہ میں رکھ دیتا ہوں یہ بھی ہو گیا اب اس کے علاوہ یہ پانی بھی رکھ دیتا ہوں جو کہ نیم گرم ہوگا یہ میں پانی بھی رکھ دیتا ہوں پانی بھی رکھ دیتا ہوں پانی بھی رکھ دیتا ہوں ان کا کیج اوپن کرتے ہیں ان کو بھی باجرہ فیل کر دیتا ہوں اور پانی دیتا ہوں اس کو بھی میں فیل کر دیتا ہوں کیونکہ فرائیڈے کا دن تھا آج شوق زیادہ اوپن نہیں تھی تو یہ جو باجرہ ملے اس کے اندر یہ صاف نہیں ہے یہ کچھرہ سے ہے جی یہ میں ان کو دے دیتا ہوں میں اس کی پیجنے میں رکھ دیتا ہوں باقی اب میں ان کو پانی بھی دے دیتا ہوں پانی میں ادھر سامنے رکھ دیتا ہوں پانی ٹھیک ہے باجرہ ہی پڑے پانی پڑے یہ بھی مارشوالہ پانی پی رہے ہیں یہ پیر ایک جو ہے براؤن اور وائٹ یہ بھی میں نے دیا ہے نیو اس طرح کے مجھے پاس یہ بلیک اور وائٹ میں شرازی ہیں انہیں ہم بلیک شرازی کہتے ہیں براؤن اور وائٹ ہے یہ براؤن شرازی ہیں ٹھیک ہے اور یہ وائٹ والے لکی ہیں جی دوستو اب چلتے ہیں برز مارکیٹ تو ادھر سے کچھ لے کر آتے ہیں جی دوستو میں نے یہاں سے لیے ایک اتب مرگا تو اسے میں گھر لے جاتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں جی دوستو یہ ہے وہ مرگا جو میں نے لیا ہے تو یہ مرگوں کو دیتا ہے مرگیاں بھی بند ہیں ان کو دیتا ہوں سرپرائز مرگوں کو اوپن کر کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے یہ ہمارا پرانا مرگ ہے اور یہ مرگ ہے ہمارا ماشاءاللہ جی نایا کافی فرق ہے ان کے ہائٹ میں کافی فرق ہے تو اس لئے یہ چھوٹا ہے یہ تو مرگوں کے برابر ہی ہے زیادہ کیئر نہیں کر سکتا یہ امید ہے انشاءاللہ کیئر کرے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو جلدی ان میں جان پچان ہو جائے گی امید ہے جلدی ان کی اچھی انرسٹینڈنگ ہو جائے گی آپس میں ابھی میں ان کو ایک ساتھ چھوڑ دی ہے بسیکلی اس کو لینے کا یہ مقصد تھا کہ ہماری مرگوں کی ثوڑی سیفٹی ہو سکے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مرگوں کی صرف ڈر ہے اور بلی سے لیکن ہوا اس طرح کے اس دن چیر نے حملہ کیا تو جو ہمارا مرگا تھا وہ بھی ایک آواز دے کے سپیسیفک آواز ہوتی ہے خوف کی وجہ سے وہ نگالتا ہے اور وہ سب سے پہلے چلا گیا اپنا پنجرے میں اور باقی جو چار بچوں والی مرگیاں تھی تو وہ آئی سامنے تو پھر اس جگہ پر جہاں یہ مرگا کھڑا ہے اس جگہ پر چیر نے حملہ کیا اس کا بچہ ٹھوانے کے لیے لیکن اس نے بچا لیا تو انشاءاللہ اب یہ ہے یہ خیار رکھے گا جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس بوس میں اپنی اپنی اپیلین ضرور دیجئے گا مجھے بہت اچھا رکھتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے کمنٹس دیتے ہیں کیونکہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کو یہ چیز دی جائے تو میں کوشش کرتا ہوں اس طرح ہی ہو باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ